السلام علیکم میں ہوں علانور پیواند اور آپ دیکھ رہے ہیں ویٹر نریحب دوستو کل ہم لوگوں نے جو ویڈیو اپلوٹ کی تھی کہ دودھ میں خون کیوں آتا ہے اکثر جنوروں کے دودھ میں خون آنا شروع ہو جاتا ہے تو کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ دو وجوات کے وجہ سے جنور کے دودھ میں خون آنا شروع ہو جاتا ہے ایک وجہ ہوتا ہے ٹاکسک میسٹیٹس یعنی زیرلس آڑو جبکہ دوسرا وجہ ہوتا ہے ہیموگلیکسیا تو ہیموگلیکسیا پہ ہم لوگوں نے کل بات کی تھی کہ اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے تو آج ہم بات کریں گے ٹاکسک میسٹیٹس کے بارے میں کہ اگر جنور کے دودھ میں خون زیرلس آڑو کی وجہ سے آ رہے تو اس کا علاج اور ترکیہ کار کیا ہوگا بات شروع کرنے سے پہلے میرے آپ لوگوں سے گزارش ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ مربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بلکہ ایکن کو بھی دبائے تاکہ تمام نئی آنی والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے وقت ضائع کے بغیر اپنے ٹاپک کے طرح پاتے ہیں دوستو جنوروں میں میسٹیٹس کی وجہ سے اکثر جنوروں میں جو ٹاکسک میسٹیٹس ہوتا ہے اس وجہ سے دودھ میں خون آنا شروع ہو جاتا ہے کبھی تو سارے تنوں میں ہوتا ہے تو کبھی ایک تن میں یا دوسرے دو تن میں خون آنا شروع ہو جاتا ہے لیکن جو میسٹیٹس کی وجہ سے اگر دودھ میں خون آ رہا ہے تو اس کے خون میں تڑکے ہوں گے اگر آپ اس کا سرف ٹیسٹ کریں گے تو سرف ٹیسٹ بھی اس کا پازیٹیو آئے گا بعض اوقات جنور کے حیوانیں زخمی ہو جاتے ہیں اگر آپ نے پرش پہ رکے ہوئے ہیں یا انٹ نیچے بچائی ہوئے ہیں تو اس پر بھی بعض اوقات زخمی ہو جاتے ہیں لیکن اس میں جنور کے جو سرف ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ نگیٹیو آتے ہیں جبکہ اگر میسٹیٹس کی وجہ سے ٹاکسک میسٹیٹس ہے تو اس کی وجہ سے اگر آپ سرف ٹیسٹ کریں گے تو آپ کا سرف ٹیسٹ پازیٹیو آئے گا اگر اس کے علامات کے ہم بات کریں تو اس کے علامات دودھ میں خون آنے سے پہلے جو علامات ہوں گے سب سے پہلے تو جنور میں دودھ جو ہے یک دم خوشک ہو جائے گا اگر آپ کے جنور دس کلو بار کلو ٹیم پر دودھ دے رہے تو دو یا تین کلو پر آ جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ہیوانے میں جو ہے نہ سوجن آ جائے گا ہیوانہ سرخ ہوگا سوزش دکھائی دے گا آپ کے جنور کے ہیوانے میں کانا پینہ کم کر دے گا یا تو بلکل بند کر دیتا ہے بعض اوقات جنور بلکل بند کر دیتا ہے کبھی کبھی اس بیماری کے وجہ سے جب کانا چوڑ دیتا ہے کانا پینہ چوڑ دیتا ہے تو جنور کے موت بھی واقعہ ہو جاتی ہے جنور جگالی نہیں کرے گا اکثر کھڑا رہے گا بہت کم بیٹا ہوا آپ کو ملے گا سوجن ہوگا ہیوانے میں ہیوانہ سرخ ہوگا سوزش ہوگا اس کی مختلف وجوات ہے جیسا کہ رشن میں ٹاکسن کی مزگی کی وجہ سے بھی یہ ہوتی ہے جگہ کی گندگی کی وجہ سے بھی یہ بیماری پیلتی ہے بعض اوقات جب آپ چوائی کرتے ہیں جنور تکا ہوا ہوتا ہے وہ پورن بیٹ جاتا ہے تو اس کے جو تن کے نپل ہوتے ہیں وہ کلے ہوتے ہیں جراسیم اس میں اندر چلے جاتے ہیں آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ نے جنور کو چوائی کے کچھ دیر بعد آپ نے اس کو راشن وغیرہ کلانا ہے تاکہ وہ کچھ دیر کڑا رہے اور نپل کے مو بند ہو جائے تب ہی جو ہے آپ جنور بیٹھ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ نے جگہ کی صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے چونے کا استعمال کرنا ہے اور سپریے کرنا ہے جتنے بھی جراسیم کچھ سپریے ہوتے آپ نے اس کے سپریے کرنے ہے تو انشاءاللہ آپ اس بیماری سے بچے رہیں گے لیکن پھر بھی اگر آپ یہ بیماری آ جائے یہ ایسی بیکٹیریا ہے ایک ورہ آ جائے تو پھر اس کو ختم کرنی کے لئے آپ کو کم از کم پانچ سے چھ دن اس کی ٹریٹمنٹ کرنی پڑی گی تو جو اس کی ٹریٹمنٹ ہے سب سے پہلے آپ نے پانچ دن تک اپنے جانور کو بیس ایمل جن روکس انجیکشن لگانا ہے جن روکس انجیکشن میں جو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سب کٹ ترو جو ہیں آپ نے سو ایمل اس کو کلشم کی کوئی بھی ڈرپ دینی ہے یا تو آپ سب کٹ دے دے یا آپ اس کو نس میں لگا کے دے دے پاکسان میسٹر ایمل فونسی بہت اچھی ریزنٹ دے رہا ہے جو کلشم گلوکنیٹ ہے تو آپ نے اس کو کلشم گلوکنیٹ کا ڈوز دینا ہے کم از کم سو ایمل اس نے لگانا آپ نے لگانا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے چالیس لاکھ پنسلین کا ایک ٹکہ لینا ہے اس میں آپ نے پندر ایمل پانی اور پانچ ایمل آپ نے ڈیکسا میتاسون مکس کر کے انٹرامیموری جانور کو کرنا ہے یعنی یہ سلوشن تین دن تک آپ نے متاثرہ تن میں چھوڑنا ہے تن میں چھوڑنے کے لئے آپ اس کو ٹیٹ سائفن فاس کرے اور ٹیٹ سائفن کے اتروں جو ہے آپ اس کے تن میں یہ سلوشن ڈال دیں کم از کم تین دن تک آپ نے یہ پنسلین اور ڈیکسا میتاسون کر سلوشن ڈالنا ہے جو اس کا دیسی علاج ہے دیسی علاج میں آپ نے لیمو لینا ہے ایک پاؤ لیمو لینا ہے ایک پاؤ چینی لینا ہے ساتھ میں آپ نے ایک جو ہے نا لائپ وائی سابون آپ نے لینا ہے لائپ وائی سابون کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس میں مکس کر کے آپ نے جانور کو کم از کم تین دن کلانا ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کا جانور ریکور ہو جائے گا یہ بیماری ختم ہو جائے گی امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نئی ویڈیو تک دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ